آج ہم یہاں پر ناگارجن جی کا جی بن پرچہ دیکھیں گے تو ناگارجن کا جنب بہار کے دربھنگا جلے کے ست لکھا نامک گاؤں میں سن انیس سو گیارہ کو ہوگا تھا بچپن کا نام بھی آپ کو یاد کر لینا ان کی بچپن کا نام تھا وید دھنات جیدی آپ کو گد ساہت اور پد ساہت کے لے گک پرچہ اور کبھی پرچہ کے تیس سے ادھک ویڈیو دیکھنا ہے ہم نے تیس سے ادھک ویڈیو بنایا ہو گئے ہیں اور اسی چینل پر ڈالے ہو گئے ہیں سبھی کی پلی لسٹ بنا کر کے ڈسکرپسن میں لنک دی ہے ویڈیو گینت میں دیکھ لینا رچنائیں دیکھیں گے ناگارجن جی کی یوگ دھارہ پیاسی پتھرائی آنکھیں سدرنگے پنکھوں والی یہ ان کی تین پرمک رچنائیں ہیں باو پاکشی دیکھیں گے ناگارجن جی کا ناگارجن جیون کے دھارتی کے جنتا کے تسسرم کے گیت گانے والے ایسی قوی ہیں جن کی رچنہ کو کسی بات کی سیما میں نہیں باندھا جا سکتا اپنے ستنتر بیکتت کی بھانتی انہوں نے اپنی قویتہ کو بھی ستنتر رکھا سہجتہ ناگارجن کے قوی کی بسیستہ ہے جٹل سے جٹل بھاؤ بھی ناگارجن کی لیکنی سے نکل کر سہج پر بھاؤ ڈالے میں سفل ہو جاتے ہیں یہ ہے ان کا بھاؤ پاکش اب ہم یہاں پر کلا پاکش دیکھیں گے سوادھین بھارت کی قسم ساتھی بھارتی جنتا ویسیستہ کسان جیون کی پیڑاؤں کو ناگارجن نے اپنی قویتہ کی بسیستہ وستو انایا ہے ان کی کعب بھانسہ میں ایک کسان کیسی صاف گوئی اور نرمم خرابن ہے ان کی بھانسہ سیری سرل اس پسٹ تکر مارمک پروہ اڈالنے والی ہے کعب بھائی ان کے پردیکوں کے مادہم سے اس پسٹ اوبھر کر آتے ہیں تو یہ ہے ان کا کلا پاکش debat اب ہم یہاں پر ساہجتے میں اسطہ دیکھیں گے ناگارجن کا اصلی نام بید دھناد مصر تھا پرانت و ہندی ساہجت میں انہوں نے ناگارجن تصور میتھلی میں یادتری اپنام سے رچنا آئے گی ہندی ساہجت میں انہوں نے ناگارجن اور میتھلی ساہجت میں یادتری اپنام سے انہوں نے رچنا آئے گی کاسی میں رہتے ہوئے انہوں نے ویدے اوبنام سے بھی قویتائیں لگیں تو یہ ہے ان کا ساہت تمہستان اس پرکار آپ کو ناگار جن جی کی رچنا ہے جنم بھاو پاکش کلاباکش اور ساہت تمہستان اچھی طرح سے نوٹ کر لینا یاد کر لینا ہے پر اچھا کہ درشتی سے ناگار جن جی کا جیون پرچہ بہت ادھک مہتبون ہے اور ڈسکرپسن ضرور چیک کر لینا تیس سے ادھک جیون پرچہ کے ویڈیو دیکھنے کے لیے میں پلیلسٹ بنا کر کے لنک دی ہے تو آپ دیکھ لیجئے